ازرائیل حماس یدھ کا آج نوہ دن غازہ بورڈر پر گرج رہے اسرائیل کے ٹائیک اسرائیل سے نا غازہ پٹی میں حماس کے خلاف بڑے ایکشن کی تیاری میں ہے سرنگوں میں چپے حماس کے لڑاکوں اسرائیل کو ختم کرنے کا چوبیس گھنٹے کا الٹیمیٹم ختم ہو چکا ہے حماس پر اسرائیل کی ائر سٹائیک جاری ہے ویسٹ غازہ میں حماس کے انڈرگراؤنڈ ٹھیکانوں کو دھست کیا حماس کا اشکلون، اشدود اور تیل عویب پر راکٹ اٹیک یدھ میں اب تک 32 سو لوگوں کی بار اسرائیل نے اسے نہ کی سناپر یونٹ کے حملے کا ویڈیو آیا سامنے یدھ میں سمندر کے راستے گھسپیٹ کی کوشش کر رہے ہیں ہم لڑاکوں کو مار گرائیا تیل عویب میں اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہی جنگ کے بیچ پھر بجا سارن سڑکوں پر دکھا سلنا تھا غازہ کے بعد اسرائیل کے لیبنان پر ایر سٹائیک ایر سٹائیک میں حجب اللہ کے کئی لوگ مارے گئے اسرائیلی ودیش منترالے کے پروکتہ لیو اور حیات نے کہا ہمارا لقش غازہ پٹی پر حماس کا نیانتروں ختم کرنا ہے یہی اسی ادھکانتیم لقش ہے لیو اور حیات نے اپنے بیان میں کہا ہم ایک ایسی ورستہ چاہتے ہیں جہاں اسرائیل میں لوگ غازہ کے لوگوں کے ساتھ گندھے سے گندھا ملا کر رہے ہیں اسرائیلی ودیش منترالے کے پروکتہ نے کہا ناغریکوں کی موت کو روکنے کے لیے اس آپریشن میں جو کوششیں ہوئیں ویسے دنیا میں کہیں اور نہیں ہوئیں اسرائیل نے کہ پی ایم نیتنیہہو نے شنیوار کو غازہ بارٹر کے پاس دورہ کیا کبودز بیری کبودز کفر کا دورہ کیا نیتنیہہو نے منتریوں اور عدکاریوں کے ساتھ تیلویب کا بھی دورہ کیا سرکشاہ کا جازہ لینے کے ساتھ عالمی کے لوگوں سے مناخات کیا نیتنیہہو نے فوجیوں سے بھی بات چیت کی آگے کے پلان کو ڈسکس کیا نیتنیہہو نے جرمن چانسلر فرانس کے راشپتی اور گریز کے پردان منتری سے بھی بات کی یورپین اعداؤں نے مدد کا پورا بھروسہ دیا ہماس اور اسرائیل کی جنگ کو لے کر ستاون مسلم دیشوں کے سنگٹن او آئیسے نے بلا ہی آپاد بیٹھک مدوار کو منتری ستری بیٹھک ہوگی ودیشی ناغریک رافہ بورڈر کے راستے غازہ پٹی چھوڑ پائیں گے سمجھوتا ہوا ہے غازہ پٹی پر اسرائیلی سینا چوکننی ہے ائر پیٹرولینگ کر کے نظر رکھی جاری ہے سیما پر چیک پوائنٹس بنائے گئے ہیں ہماس ایک ایسے سنگٹن ہے جس کا مقصد یہودیوں کی ہتیا کرنا ہے ریاض پہنچ کر بولے امریکان ودیش منتری انٹرنی گلنکن اسرائیل ہماس ید روکنے کے لیے جل سے جل راستہ کھوجنا ہوگا سعودی عرب کے ودیش منتری کا بیان ہماس کو لے کر بڑا خلاصہ اسرائیل میں سکول اور کالیجز ٹارگٹ پر تھے زیادہ سے زیادہ تباہی مچانے کی یوجنا تھی اسرائیل سیکس ستتانبے بھارتی ناغریکوں کو لے کر تیسی روڈان پہنچی دیلی آپریشن آجے کے تحت لائے گئے بھارت ائرپورٹ پر کے اندی منتری کوشل کشور نے بھارتیوں کا سواگت کیا ترنگا دے کر ویلکم کیا دو سو چوہتر لوگوں کا چوتھا جھتہ تیل عبیب سے روانہ ہوا وطن واپسی پر لوگوں نے بھارت سرکار کو شکریہ کہا کہا اسرائیل میں بھارتی مول کیے کافی لوگ ہیں اسرائیل ہماسیود پر بولے میر وائز عمر فاروق کہا ایک طرفہ فیصلے نہیں دیے جا سکتے مدے کا حل ڈھونڈا ہوگا مہام انیلشور جیتندرانند سرسوتی کا بیان ہماس نے اسرائیل کو اکسایا بھارت میں فلسطین کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کاروائی ہو مپال میں آج سجے گا انڈیا ٹی وی کا چناؤ منج دن بھر مدد پدیش کے دگج نیتاؤں کے ساتھ ہوں گے سوال جواب صبح گیارہ بجے سے ضرور دیکھیں چناؤ منج انڈیا ٹی وی کا چناؤ منج میں سی ایم شیفراد سنگھ چوہان کے اندی منتری اشونی ویش رو اور نرین سنگھ تومر پہنچیں گے کانگرس کے پرباری روڈیپ سنگھ سرجے والا بھی سوالوں کی جواب دیں گے آج آ سکتی کانگرس کی پہلی لسٹ راجستان ایم پی چھتیز گڑھ کے امیدواروں کے ناموں کا ہو سکتا اعلان چھتیز گڑھ کے ٹپٹی سی ایم ٹی ایس سنگھ دیب نے بھی جتائی امید چناؤ کے لیے کانگرس آج کرے گی امیدواروں کا اعلان راجستان پر دلی میں کانگرس سکرننگ کمیٹی کی بیٹھک امیدواروں کی پہلی لسٹ پر ہوا منتھن سی ایم گہلوت بیٹھک میں موجود ہوئے سروے اور فیڈبیک کے آدھار پر ٹکٹ دے گی کانگرس میٹنگ سے پہلے بولے سی ایم اشوغ گہلوت راجستان کی زاہدہ خان کو ٹکٹ ملنے کی خبر پر ہوا بوال دلی میں کانگرس کا ارکرطان پردشن کیا جائپر میں وسندرہ راجے کے گھر پر بڑی تعداد میں پہنچے سمرتھک سمرتھن میں جم کر نارے بازی ہوئی بی جے پی سانساد راجے وردن سنگھ راٹھا اور آج جھوٹ والا میں کریں گے پرچار گنیش مندر مہادیو مندر اور جوالا ماتا مندر بھی جائیں گے سیم شیفراد نے کانگرس پر آدھی باسیوں کے اپمان کا عروب لگایا کہا صرف ایک پریوار کے لوگوں کے اسمارک بنائے گئے کانگرس پر وقتہ سپریہ شرنیت کا دعویہ مدر پردیش میں بھاری انتر سے ہار رہی ہے بی جے پی آدھی باسیوں اور مہلاؤں میں سرکار کے لیے بہت غصہ ہے چننئی میں کانگرس نیتاؤں کے ساتھ سونیا گاندھی نے کی میٹنگ پرینکا گاندھی بھی موجود رہی چننئی میں ڈی ایم کے کی وومن رائٹ کانفرنس پرینکا گاندھی محبوب مفتی سپریہ سلے اور ڈمپلی آدھو شامل ہوئی بی اس پی کے قدعہ و نیتہ امبیت راجن آپ میں شامل ہوئے راشتری سنگٹھن مہامنطری سنجی پاٹک نے شب صد سے تعلی لائی آج رائپور کی دور پر جائیں گے سماجوادی پارٹی کے پرموک اکلے اشادہ وہ اپنے امیدواروں کے ناموں کا کریں گے لان چھتیس گڑھ میں پچیس سیٹوں پر چناؤں لڑے گی سپا تلنگانہ کے سی ایم کے چند شیکھر راو آج جاری کریں گے بی آر ایس کا گھوشنا پتر آج جی چناؤ پر چار کی بھی شروعات کریں گے کیندی منطری جی کشن ریڈی نکا کاؤں گز پر نشانہ کہا کرناٹک سرکار ہر موچے پر ناکام مورتے لنگانہ میں کر رہی جھوٹے وادے حیدرباد میں کسان سمینن بولے کیندی منطری کلاش شعودری بھارت میں رہنا چاہتے ہیں تو بھارت ماتا کی جہ کہنا ہوگا کلاش شعودری نے کاؤں گز پر بھی بولا حملہ کہا پہلے ماتمہ گاندی کا نام چرایا پھر پارٹی کا نام اب انڈیا نام جھرانا چاہتے ہیں شیف سینہ یو بی ٹی کی نیتہ ادھف چاکرے آج سیکلور وادی اور سماج وادی چھوٹے دلوں کے ساتھ بیٹر کریں گے گڑ بندھن پر لے سکتے ہیں آخری فیصلہ ان سی پی پرموک شرط پوار آج پارٹی پر دادکاریوں اور کارکرتاؤں کو سمبودت کریں گے کیندر اور مہاراج سرکار پر بھولیں گے حملہ آرے سپرموک مہن بھاگوٹ آج کٹروا میں لوگوں کو سمبودت کریں گے تین دن کے دورے پر ہے بھاگوٹ کئی کارکرتاؤں میں مشامل ہوگے اوریشہ کے اتھ گھڑ میں سنکلپ سماویش میں شامل ہوئے دھرمیند پردان سمرتھوکوں کا امورہ جھو جو آئی او سی سیشن میں پردان منتری موڈی کا اعلان کا دوہزار چھتیس میں بھارت علمپک کا سفر لائے جن کرے گا نیتا امبانی نے پی ایم کو بتایا بھارت نئے بھارت کا واسطوکار کہاں موڈی کے اگوائی میں بھارت اوبر تیوی اردھ ورستہ آئی او سی کے صدر سے نیتا امبانی کا بیان آج دنیا کو بھائی چارے اور ایک جھوٹتا کی پہلے سے زیادہ ضبورت ہے بھارت علمپک کھیلوں سمیت کئی معنوں میں آگے بڑھ رہا ہے آئی او سی کے دھکش کا بیان پی ٹوینٹی سمیت کے سماپن ستر میں بولے لکسوا سپیکر کہا انتراشتی ایک ویپار پڑھانے سپلائی چین میں لچیڈا پن لانے پر بات چیت ہوئی لکسوا دھکش نے برازیل چیمبر آف ڈیپوٹیز کے دھکش کو سمانت کیا مہارت کے بعد برازیل بنا ہے جی ٹوینٹی کا دھکش پی ٹوینٹی سمیت کے دوران کرافٹ بازار پہنچے ودیشی مہمان سنگھا پر سنسط کے سپیکر اور ڈپٹی ہائی کمیشنر بھی پہنچے بینگلورو میں ائر چیف مارشل ایل ایم کاترے میموریل لیکچر کارکرم ہوا سی ڈی ایس جنرل انیل چوہان شامل ہوئے سی ڈی ایس انیل چوہان کا بیان وقت کے ساتھ وک سے تھوری عام فورسز یہ سمائے کی بانگ ہے ڈلی کے دوارکہ میں بی ایچ پی کی شور جاگران سباہ نوح انسا کے لیے روہنیا کو ٹھہرائے ذمہ دار اسرائیل کے سمتھر میں ویش اندو پریشت شور جاگران سباہ میں بولے سریندر جائیں تئیس اگسکو کے ان سرکار نے نیشنل سپیش ڈے گھوشت کیا چاند پر وکرم لینڈر نے کی تھی سیف لینڈنگ سینہ کے چیتہ ہیلیکاپٹر کی پریاگ رائد میں منجنسی لینڈنگ ہوئی تکنیقی خرابی کو ٹھیک ہونے کے بعد واپس بیس لوٹا نو رات میں بیہار کے شکشکوں کی ٹریننگ کا مدہ گرم آیا کینجی منتری گیرات سنگھ نے اسے اندو پر حملہ بتایا درگا پوجہ میں شکشکوں کی ٹریننگ پر عشونی کمار چوبے نے جتایا اعتراض کا شکشکوں کی پوجہ میں خلل ڈالا جا رہا ہے پٹنا میں اپیندر کچھ وہاں کی پارٹی راشتری لوگ جنتا دل کا پردیشن نہیں تھی سرکار کے دوارہ کروائی گئی جاتی جنگرونہ کا ویروت کیا ودایقوں کے ایوگتہ کے معاملے پر سنجراؤت نے سپیکر کو گھیرا کا سپنکورٹ کی آدیش کا نہیں کرتے پانند ودایقوں کی ایوگتہ کا معاملہ مہاراش کے سپیکر بولے آدیش کا دھیان کرنے کے بعد کاروائی ہو گی اپنے لوگ سبا شیطر گاندین اگر پہنچے امیت شاہ آنگنواری کے اندو میں بچوں کے ساتھ گیمنگ زون کا دورہ گیا بیہار میں این آئی کی بڑی کاروائی نقسلی سنگٹھن سے جڑے روپیش کمار کے خلاف دیان کی سپلیمنٹری چارٹشیٹ مہاراش کے گرچی روری میں سولہ لاکھ کائنامی نقسلی گرفتار کوکھیات پر ساتھ مربھیڑ اور ایک ہتیا کا معاملہ درچ ہے پشیمنگال اور اسے کم میں سی بی آئی کی پچاس دکھوں پر ریٹ فرزی پاسپورٹ بنانے کے ریکٹ کا پر نافاش مہادیو ایپ پر ایڈی کی کاروائی کا کوئی اثر نہیں بھارت پاکستان میچ کے دوران مہادیو ایپ سے ساٹھ سے زیادہ آن لائن بیٹنگ کی گئی فیلوزپور میں ایک گاؤں کے باہری علاقے میں کھیت سے پاکستانی ڈرون ملا بی ایسیف پنجاب کا آپریشن خفیہ اینپورٹ پر بی ایسیف کی ٹیم نے چلایا بھیانہ اسپاس کے علاقوں میں تلاشتی ہو گجرات کے بلسارل میں سکرائب گودام میں لگی بھی شماگ آگ بجھانے مجڑا فارق بھی گئی موپال میں فاسی کے سزا کا اپرادی پولیس سے راسل سفرار طبیت بیرونے کے بعد لائے گا تھا اسپتا شاردی نوراتر کے آج سے شروعات پہلے دن ماشیل پتری کی اوری پوجہ دلی کے جھنے بالان مندل میں کی گئی آرٹی دیش کے الگ الگ مندلوں میں لوگوں کی بھی کولکاتا میں ناکتلا اڈین سنگ نے اس بار ردعپور کی ٹیم پر درگا پوجہ پنڈال بنایا ہے الگ الگ طرح کی دکھی کلا کر دیا خیرل کے کوچی میں نوراتری کی دھوم مادرگا اور رام کی پرتیمہ بازاروں میں سجھی سیم ہیمن سورین سے ملی درگا پنڈال کی کمیٹیاں پوجہ میں شامل ہونے کا نے ہوتا دیا ایپل کی فیسٹیو سیل آج سے شروع ہوگی ممبئی دلی کے ایپل سٹور میں بھی ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں ملیں گی ڈیوائسز زومیٹو نے پارسل ڈیلیوری بزنس میں کی انٹری ٹیڈرز کے لیے لانچ کیا ایکسٹریم ایپ دس کلو تک بھیجا جا سکے گا سامان ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف بھارت کی جیت کا سلسلہ جاری احمد آباد میں بھارت نے پاکستان کو ساتھ بیگر زہر آیا احمد آباد میں بھارت نے پاکستان کو ٹاؤز جیت کر پہلے بلے بازی دی پاکستان کی پوری ٹیم 33 اوور میں 191 رن منا کر آل آؤٹ ہو گئی بھارت کو جیت کے لیے 192 رنوں کا ٹارگٹ ملا بھارت نے 31 اوور میں میٹ جیت لیا مہارت کے طرف سے کپتان روحی شرمان نے تاوہ تور بلے بازی کی 33 گیندوں میں 64 کے 6 چکے کے مدد سے 86 رن بنائے شریعہ سیر نے نابات پر پر لنوں کی پاری کھیلی کے لیے راہو 19 رن بنا کر لوٹے پیراٹ کولی شبنگل نے 16 سولہ رن بنائے مہارت کے کپتان روحی شرمان نے بننے میں لگائے 302 چکے 306 کا لگانے والے بھارت کے پہلے کھلالے بنے دنیا کے 30 نمبر پر پہنچے بھارت پاکستان کی طرف سے شاہن شاہ افریدی نے دو ویکٹ لیے حسن علی کو ایک ویکٹ ملا پاکستان کی طرف سے کپتان بابا رازم نے پچاس سنوں کی پاری کھیلی محمد عزوان نے اور تالیس اور امام انہرپ نے 36 رن بنائے بھارت کے طرف سے جب سبیت بھمرہ سمیت پانچ گیندوازوں نے دو دو ویکٹ لیے شادل تھاکر کو ایک بھی ویکٹ نہیں ملا بھمرہ کو ملا پلئر آف دا میچ کا ایوارڈ محمد عزوان میں 19 رن دے کر دو ویکٹ لیے بھارت کے پاکستان پر جیت کے بعد پی ام موڈی نے بھارتی ٹیم کو بڑھائی دی پی ام بولے بھارت نے شاندار جیت حاصل کی ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا کا شاندار جیت جشن ناکپر میں لوگوں نے پٹاخے چھوڑے احمد آباد میں لوگوں نے منائے جشن جوتپر میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے فینس نے منائے جشن سرکوں پر ناجتے گاتے نظر آئے ہر کے بعد بولے پاکستان کے کپتان بابا رازم کہا ہم اچانت کاش کے پتوں کے طرح دہے گئے ورلڈ کپ میں آج انگلینڈ اور آفغانستان کا مقابلہ دو پہت دو بجے سے کھیلا جائے گا میچ میچ ختم ہونے کے بعد دکھا کھیل کا لگی انداز وراج کولی نے بابا رازم کو اپنی آٹوگراف والی ٹیم انڈیا کی جرسی دی ورلڈ کپ میں نیوزیلینڈ ٹیم کو لگا تگڑا جھٹکا کپتان کین ویلینسن کے انگوٹھا ہوا فریکچر شادی واد پہلی بار ریم پر اترین پرنیتی چوپڑا لیک میں فیشن ویک میں حصہ لیا